مشہور پترکار کلدیپ نیر نے ایک دور میٹل بیاری واشپی کو لے کر کہا تھا کہ ان کی جو لف سٹوڑی ہے وہ آراد بھارت میں سیاسی گلیاروں کی سب سے خوبصورت لف سٹوڑی ہے ہمیں لگا پانچ سال پہلے جب اپنیٹل جی کو اسی بیش میں خویا تھا تو کیوں نہ اس کہانی کا ذکر کریں کہانی شروع ہوتی ہے اسی سال پہلے سال تھا انیس سو بھی آلیس مہاتمہ گاندھی کی نیترت میں انگریزوں کے خلاب بھارت چھوڑو آندولن چل رہا تھا نو اگست کو آندولن شروع ہوتا ہے اس وقت واشپی اٹھارہ سال کے تھے گولیر کے ویکٹوریا کالج سے بی اے کے پڑھائی کے ساتھ ساتھ آر ایسس کے وہ سکریس ارس تھے ان کے زندگی میں کہا جاتا ہے اس دور میں دو چیزیں ایک ساتھ ہو جاتی ہیں ایک وہ آندولن کا حصہ بن جاتے ہیں اور ان پر کئی طرح کے آروپ لگتے ہیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ کالج میں ساتھ پڑھنے والی راشکماری کال پر آ جاتا ہے ہماری کہانی جو ہے وہ انہی راشکماری کال اور اس لف سٹوری کے بارے میں جس کے کہانی کو آج ہم آپ کو تفصیل سے سنانے والے ہیں اور اس کہانی کو لے کر کئی سارے قصے کہانیاں لوگوں نے بھی کہا کہ کیسے کسی زمانے میٹل جنہیں ہائی کمان کہتے تھے لیکن 18 سال کی عمر میں راشکماری کو اٹل بیہاری واشپی صاحب دل دے بیٹھے تھے ایک بشور پترکال لکھر ہے کنگ شک ناک انہوں نے اپنی کتاب اٹل بیہاری واشپی آب من آف دا سیزنز کے کچھ پڑھنے میں اٹل بیہاری واشپی کی پریم کہانی کو لے کر کئی ساری باتیں لکھی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اٹل بیہاری واشپی اور راشکماری جو ہیں وہ ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے اٹل بیہاری واشپی صاحب کو محترم اچھی لگنے لگیں وہ بھی انہیں پسند کرتی تھیں یہ ایسا دور تھا جب لڑکے اور لڑکیوں کی دوستی کو سویکار نہیں کرتے تھے اور اسی وجہ سے یہ دونوں اپنے اپنے پیار کا اظہار کرنے سے ڈرتے تھے ان دونوں نے کبھی بھی کھل کر اپنے پیار کا اظہار دنیا کہا جاتا ہے کہ اٹل بیہاری واشپی نے راشکماری کو ایک لولیٹر لکھا حالانکہ وہ اس لولیٹر کا جواب کبھی نہیں ملا جیسے جیسے دن بھی تھے دونوں نے اشاروں اشاروں میں باتچیت کرنے شروع کی لیکن پریم کا اظہار اب تک کسی نے نہیں کیا تھا کلم کے سپاہی رہے اٹل بیہاری واشپی صاحب نے ایک روز بڑی حمد جھٹائی اور کچھ کاغس کے پننوں پر اپنے دل کا حال لکھ ڈالا کالش کی لائبریڈی میں کتاب کے اندر راشکماری کے لیے وہ لولیٹر بھی رکھ دیا راشکماری نے وہ لولیٹر پڑھا بھی لیکن اٹل بیہاری واشپی صاحب کو اس کا کوئی جواب نہیں ملا کہتے ہیں کہ اس گھٹنا نے اٹل بیہاری واشپی کو کافی نراش کر دیا تھا ادھر پریوار جو تھا راشکماری کا وہ اٹل بیہاری واشپی کو اس دور میں اتنا پسند نہیں کرتا تھا وہ سنگھرش کر رہے تھے پترکار لیک کا ساگر کا گھوش اٹل بیہاری واشپی کے جیونی میں لکھتی ہیں کہ راشکماری نے اٹل بیہاری واشپی اسے شادی کرنے کی بات اپنے پریوار سکی تھی لیکن ان کے پریوار نے شندے کی چھاونی میں رہنے والے اور آرسس کی شاخہ میں روج جانے والے اٹل کو اپنی بیٹی کے لائک نہیں سمجھا راشکماری بھی اپنے پریوار کے خلاف نہیں جا سکی اس دور میں بغاوت کے کس سے کم آتے تھے پریوار نے دلی کے راج سمجھ کالج کے درشن شاہ سے پڑھانے والے برج نران کال سے ان کی شادی کروا دی اب یہ جو کہانی ہے یہ دراصل اب اس کے بعد شروع ہوتی پندرہ سال کا گیپ ہوتا ہے پندرہ سال بعد راشکماری جو ہیں شادی کر کے بعد اپنے پتی کے ساتھ دلی چلی آتی ہیں پھر سال آتا ہے انیس سو ستاون لوگ صبح کے چناو ہوتے ہیں جنسنگ پارٹی کے ٹکٹ پر پہلی بار سنسط پہنچتے ہیں جس رامجس کالج میں برج پڑھاتے تھے وہاں پر اٹل ویہاری واشپی کو بھاشن دینے کے بلا جاتا ہے کہتے ہیں کہ اس بھاشن کو سننے کے لئے راشکماری بھی اس دور میں پہنچی تھی اور پندرہ سال کے اس گیپ کے بعد ایک بار پھر ملاقات ہوتی ہے لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو خط تھا جو اس زمانے میں لکھا گیا تھا جس کا جواب نہیں ملا وہ جواب اب مل جاتا ہے اٹل ویہاری واشپی راشکماری کے ملاقاتوں کا سلسلہ ایک بار پھر سے شروع ہوتا ہے کچھ وقت دیکھتا ہے اٹل ویہاری واشپی کو پتہ چلتا ہے کہ راشکماری نے اس خط کا جواب اس دور میں دیا تھا اور وہ انہیں پسند کرتی تھی اٹل ویہاری واشپی کے لئے اپنے دل کی بات لکھ کر خط اسی کتاب میں رکھ دیا تھا لیکن افسوس یہ کہ اٹل ویہاری واشپی کو وہ خط کبھی ملا ہی نہیں افسوس اپنے پتی اور بچوں کے ساتھ اٹل کے گھر شفٹ ہو گئی راشکماری اکثر اٹل ان سے ملنے آیا کرتے تھے اور بعد میں جب پردھان منتری بنے تو دلی میں بڑا سرکاری گھر ملا تو راشکماری اور ان کے پتی اور دونوں بیٹیوں کو اٹل کے گھر میں شفٹ کر لیا گیا گھر میں سب کے اپنے اپنے کمرے تھے اور ایک پریوار کی طرح یہ لوگ بھی رہنے لگے ہندوستان کی راجنیتی کے تحاس میں شاید پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا یا شاید ہی کبھی ہوا ہوگا کہ پردھان منتری کے سرکاری آواز میں کیسی شخصیت رہ رہی ہو جسے پروٹوکول میں کوئی جگہ نہ دی گئے ہو لیکن اس کی اپسطی سب ہی کو منظور ہو اٹل اور راشکماری کا رشتہ اتنا بوطر تھا کہ ویپکشی پارٹی کے کبھی کسی ریتہ نے اس رشتے کو لکر کبھی کوئی سوال نہیں کیا راشکماری کے پتی بھی اٹل بہاری واشپی صاحب کو پسند کرتے تھے ساگرکہ گوش جو کہ جانی مانی پترکار ہے انہوں نے لکھا کہ اٹل کے دوست بلویر پنج نے بتایا کہ جب وہ پہلی بار واشپی کے گھر گئے تو راشکماری اور ان کے پتی کو وہاں دیکھ کر بہت عجیب لگا لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ ان تینوں کے لیے ایک نارمل بات تھی تینوں اس بات کو لکر سہاش تھے اس کے بعد انہوں نے اس بارے میں سوچنا بند کر دیا اٹل کے گھر میں تینوں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ عزت سے رہا کرتے تھے جب دوست اپا گھٹاٹے اٹل بہاری واشپی کھانے بلاتے تھے تو کہا جاتا ہے کہ راشکماری اور ان کے پتی برش جو ہے وہ بھی ساتھ جاتے تھے یہ کہتے ہیں کہ اٹل اور برش ایک دوسرے کا سببان کرتے تھے یہ باتیں بلویر جی نے بتائی برش نے نہ صرف اٹل بہاری واشپی کے ساتھ راشکماری کی دوستی کو سوکار کیا تھا بلکہ انہیں وہ بھی پسند تھے اور اخصر اٹل بہاری واشپی کی باتیں کرتے تھے ان کے خانے پینے کا دھیان رکھتے تھے ان کے بھاشنوں کے بارے میں پوچھتے تھے اور کئی بار راجنت ایک طور پر ان سے چرچائیں کرتے تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا اٹل بہاری واشپی کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہے دراصل سال 1980 میں ایک پترکہ تھی جس نے راشکماری کا انٹرویو لیا راشکماری نے سوکار کیا کہ ان کے اور اٹل بہاری واشپی کے بیچ میں پریپک سب من تھے اسے بہت کم لوگ سمجھ پائیں گے راشکماری نے اپنے پتی کے بارے میں کہا کہ اٹل اور مجھے اپنے پتی کو اس رشتے کے بارے میں کبھی صفائی نہیں دینی پڑتی میرے پتی مجھے اٹل اور اس رشتے کو لے کر بہت ہی مضبوطی سے clarity سے جانتے ہیں کہ ہمارا رشتہ کیسا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ بھی اس بات کو لے کر سہاج ہے حالانکہ اٹل بہاری واشپی کے بارے میں کہا تھا کہ وہ اکسر انہیں ہائی کمان ملاتے تھی دراصل ایک قصہ ہے کرن تھاپر کو لے کر انہوں نے اپنے آت میں کہا devil's advocate میں اٹل بہاری واشپی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک بار اٹل بہاری واشپی کا وہ انٹرویو لینے چاہتے تھے لیکن بات نہیں بن پا رہی تھی تھکار کر اٹل جی کے گھر کا نمبر جو ہے وہ ڈائل کیا فون پر راشکماری نے فون اٹھایا راشکماری سے انہوں نے کہا کہ مام مجھے انٹرویو لینا ہے بہت پرابلم ہو رہی ہے سر سے بات نہیں ہو پا رہی ہے پلیس کچھ چل پیجے نا ادھر سے آواز آتی ہے ٹھیک ہے آپ کل گھر آ جائیے آپ کا انٹرویو ہو جائے گا اس کے بعد اگلے دن جب تھاپر اٹل بہاری واشپی گھر پہنچتے ہیں یہ رشتہ کافی پاک رہا حالانکہ اس رشتے کانت دو ہزار چودہ میں ہو جاتا ہے سال دو ہزار چودہ میں اٹل بہاری واشپی صاحب اور راشکماری کی کہانی ختم ہو جاتی ہے راشکماری زنیا میں نہیں رہی اور اسی کو لیکر جہاں سے کارکرم کی شروعات ہم نے کی تھی پترکار کلدیپ نے یہ نیک دور میں کہا کہ راشکماری کال بہت سنکوچی مہرہ تھی وہ اٹل بہاری واشپی کی سب کچھ تھی جس طرح انہوں نے ان کے سیوہ کی شاید ہی کوئی کر پاتا وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہی جب تک ان کا ہارڈ اٹیک سے ندھن نہیں ہو گیا راشکماری کے جانے کے کیول چار سال بعد اٹل بہاری واشپی صاحب بھی اس دنیا سے ہزار چاہتے ہیں اٹل بہاری واشپی سولہ اگس سال دوہزار اٹھارہ کو انتیم سانس لیتے ہیں فیلحال ان کی پانچویں پونٹ تھی ہے ہم اور آپ انہیں یاد کر رہے ہیں تاؤمر شادی نہیں کی لیکن راشکماری ان کے زندگی کا ایک اہم حصہ رہی اور شادیسی وجہ سے ایک کارکرم میں اٹل بہاری واشپی نے اس بات کو سوکارا بھی تھا میں کمارا ہوں پرمچاری میں اٹل بہاری واشپی اور راشکماری دونوں آج اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کی کہانی لگاتار ہے اور کلدیپ نیر نے اس کہانی کو اپنے شبدوں میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ راجنتک حلکے میں گھٹی ہندوستان کی سب سے خوبصورت پریم کہانی تھی یہ کہانی آپ کو کیسے لگی ضرور کومنٹ کیجئے گا اور اٹل بہاری واشپی ساپ کو ہمارے طرف سے نمسکار شتر در سکر